اللہم نصیم عمروی سنجیدہ ہوئیے شاعری کی طرف چلتا ہوں فرماتے ہیں خدا کی یاد ہے مثل نماز یادِ علی تھک گئے ہو تو کوئی بات نہیں اللہم نصیم عمروی کو پڑھنا ہوں کہ خدا کی یاد ہے مثل نماز یادِ علی جو ہے وہی خدا کا ارادہ جو ہے مرادِ علی گرا کشائے دو عالم ہے اعتقادِ علی نبی سے جب تو خدا نے کہا کہ نادِ علی آدھے کے سویا نہیں ہے مجمع مجھے بتائیے گا صرف دو بن دلوں گا تیسرا بن نہیں پڑھوں گا سنیے گا کہ خدا کی یاد ہے مثل نماز یادِ علی وہی خدا کا ارادہ جو ہے مرادِ علی گرا کشائے دو عالم ہے اعتقادِ علی نبی سے جب تو خدا نے کہا کہ نادِ علی می سنبھائی بیعت ملحظہ فرمائیے وہی مہین وہی اونفِ نوائب ہے عجب کی بات نہیں مظہرہ لجائب ہے شائری سنا رہا ہوں علامہ نصیم امروی کو سنیے وقت نہیں ہے ورنہ کچھ اساتذہ کو اور سناتا آخری پن سنیے جس کی زحمت دی ہے کہ وہی خدا کا ارادہ جو ہے مرادِ علی گرا کشائے دو عالم ہے اعتقادِ علی نبی سے جب تو خدا نے کہا کہ نادِ علی وہی مہین وہی اونفِ نوائب ہے عجب کی بات نہیں مظہرہ لجائب ہے سنیے میں اس نے پیش کر رہا ہوں کہ علی قسیم علی قاسمو علی قسمات سو گئے کوئی بات نہیں شائری سنیے علی قسیم علی قاسمو علی قسمات علی قسیم علی قاسمو علی قسمات علی جریو علی جردو علی ہمات اما مصروں کی تراشت پہ ہی بول لیجئے خداِ حسین کا واسطہ شائری کی طرف لے جا رہا ہوں علامہ نصیم امروی آخری بند سنیے اور اس کے بعد شائرات کے حوالے شائری سنیے گا بکار صاحب سے علی قسیم علی قاسمو علی قسمات علی جریو علی جردو علی حمات علی جریو علی جردو علی حمات علی حکیمو علی حاکمو علی حکمات ارے کمسکم وقار بھائی دات دے دے علامہ نصیم امروی جب ایک عالم شائری کرتا ہے تو انداز یہ ہوتا ہے علی قسیمو علی قاسمو علی قسمات علی جریو علی جردو علی حمات علی حکیم و علی حکمتو علی حکیم و علی حاکیم و علی حکمت علی نئیم و علی منعیم و علی نیمت ارے علمائی داد دے دیں کم از کم سننے والا مجمع رکا ہوا دیکھنے والے جا چکے آخری بیعت سنیے علی قسیم و علی قاسم و علی قسمت علی جری و علی جرت و علی حمد علی حکیم و علی حاکیم و علی حکمت حیدر بھائی جلدی بیٹ جائیے بیعت سنا دوں علی حکمو علی حکمو علی حکمت علی نیمو علی منعمو علی نیمت علامہ کہتے ہیں وہ ایک دو نہیں جم میں غفیر شاہید ہیں علی با ختم ہے نیمت غدیر شاہید ہے علی پا ختم ہے نعمت خدیر شاہد ہے آئیے میں پڑھی یہ تھا وہ اترام سے ہم پہ التماس لے کے بڑھ لاؤں محترم بقار سلطان پوری صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں سنیے گا لہجہ اس لیے میں تعرف نہیں کرا سکتا اس لیے کہ مشہور و معروف صاحب کا تعرف اس کے حق میں سوئے عدب ہوتا ہے میں گزارش کر رہا ہوں ایک دا پھر بقار صاحب کی خدمت میں آپ سے گزارش ہے باب آج پلند ناری صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیے نارا حیداری حضرات مومنین اکرام سلام علیکم خدان دے عالم آج کی اس عظیم محفل میں عظیم سماعتوں کو نظر بس سے محفوظ رکھے یقیناً یجشن اپنی کامیابی اور زفریابی کی آخری منزلوں اور آخری مرحلوں تک پہنچ چکا ہے میں بہت سے شوارہ اکرام ماشاء اللہ سے انہوں نے پوری طاقت و طوانائی اپنی صرف کر دی ہے آخری مرحلے میں میں اپنی پوری طاقت و طوانائی تو بچی نہیں ہے بہرحل سوابن چند اشار میں بھی فیرست مدہان میں میرا بھی نام شامل ہو جائے اور میں تمامی مومنین جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے دعا گو ہوں آزان ہوں لیں جی خیر آزان ہو جائے انشاءاللہ اس کے بعد پھر بات پھر مولا آپ کو جزائے خیر دیں جو پیچھے تشریف فرمائے میری مزاری شاہ کہ آگے آ جائیں بس ایک زیادہ در میں نہیں پڑھوں گا بہت ہی اختصار سے ایک سلامات اشارت فرمائے باواز بلا حضرات حضرات آپ محرم سے بلکل قریب ہو چکے ہیں اور پوری دنیا اس وقت اپنے مہمان کی منتظر ہے اور پوری کائنات میں بنام حسین جتنی دولت لٹائی جا رہی ہے اگر دنیا کی کوئی اور قوم ہوتی تو کب کے کنگال ہو جائی ہوتی لیکن یہ غم حسین کا موجزہ ہے کہ جتنا ہم لٹاتے ہیں ان کے نام پر اتنا ہی ہماری دولت میں اضافہ ہوتا ہے عزیزو تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دے دیجئے میں زیادہ آپ سے نہیں کہوں گا کچھ میری ذمہ داریاں ہیں اور ذمہ داریاں اس وقت آپ کی زیادہ ہیں ملہ دفرمائے چار مثل میں پیش کر رہا ہوں آپ سب کی جانب سے مولا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں ملہ دفرمائے ہی خاص طور سے جو جو اپنے سینے ملہ جو اپنے سینے میں عشقِ علی نہیں رکھتے جو اپنے سینے میں عشقِ علی نہیں رکھتے وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں وہ زندہ ہوتے ہوئے مولا آپ کو سلامت رکھے تھوڑی سی بیداری ہے تو مجھے بھی پڑھنے میں لطفہ ہے آپ ہی ہم لوگ کی طاقت ہیں اگر اچھا سنیں گے تو شاید ہم پڑھ لے جائیں جو اپنے سینے میں عشقِ علی نہیں رکھتے وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں رکھتے آخری فرد تک تو ہو جو گتا ہے یہ دو میسرے جو ایک خیتی کردی حضر پا ہوگے جو ایک خیتی کردی حضر پا ہوگے حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتے نارے تکبیر نارے رسول اللہ نارے اے ناری حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتے جو اپنے سینے میں ایک سنوات سنشات فرمائے سوال محمد ایک مطلع چند اشاروں ملاغذر فرمائے تعمیل حکم میں میں پیش کر رہا ہوں آمیر صاحب اگر میری آواز سننے ہو تو وہ ڈائیس پہ تشریف لے آئے بطور خاص بطور خاص محرم قریب چار میں سے یہ بھی ملاغذہ دار ہوگے نہ ہوگے بطور خاص جن کے سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں بطور خاص جن کے سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں آئینہ دیکھیں آئینہ دیکھیں زرائش کے علی کے دشمیں آئینہ دیکھیں زرائش کے علی کے دشمیں دل بگلتا ہے تو چہرے بھی بگل جاتے ہیں دل بگلتا ہے تو چہرے بھی بگل جاتے ہیں مولا سلامتا ہے مولا سلامتا ہے ماشاءاللہ دل بگلتا ہے تو چہرے بھی بگل جاتے ہیں قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں کہ نختے با کبھی کہ نختے با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو کہ نختے با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں شیئر ملادہ کریں کہ دشمن ہے حیدر کہ دشمن ہے حیدر کریار کو جنت کی طلب کتنی حیرت کی بات نا کہ دشمن ہے آج وہ حافظ کی طلب بین بلائے بن بلائے ہوئے میں غمان بنے بیتھے ہیں بن بلائے ہوئے میں غمان بنے بیتھے ہیں شہدادی کے حوالے سے شیئر پیش کر رہوں ملادہ فرمایا جہاں جہاں حضرات خاص پہتے ہیں کہ جن فریشتوں کی جن فریشتوں کی بلائے کی کوئی تھا ہا نہیں کہ جن فریشتوں کی بلائے کی کوئی تھا ہا نہیں جن فریشتوں کی موسیقی 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 بنے بیتھے آئیم عزیزوں عزیزوں اب دو مہینہ آٹھ دن آپ کو صرف مجلس و ماتب میں مصروف رہنا ہے جتنا ہو سکے دل کھول کے آپ خوش ہو لیں مرداد و تحسین سے شوارہ کو نواز دے لے کہ اگلے سال پتہ نہیں کون زندہ رہے گا تب اس جیشن میں شرکت ہوگی انشاءاللہ تو میں چاہوں گا کہ یہ آخری جیشن ہے اس سال کا ایک صلوات اشار فرمائے باواز باواز مولا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے در زہرہ پا وہ دربان بنے بیٹھے ہیں در زہرہ پا وہ دربان بنے بیٹھے ہیں ساکھنے غیبتیں ساکھنے غیبتیں قبرہ کسی مہمار کم ہے بر محمد والے محمد صلوات یہ دیکھیں مولا نے گرم کیا نارے در زہرہ پا وہ دربان بنے بیٹھے ہیں آئیے ماشاءاللہ اگنارہ حیداری بے شک اس جیشن کی قبولیت کی دلیل ہے کہ مولا نے سب کو ایک مرکز پر اکٹھا کر دیا اب تھوڑی سی پیداری کے ثبوت دے دیجئے میرے بھائیو آخری شہر آپ میں ان کے لئے تمہید بنا رہا ہوں نہیں سمبھائی کے در زہرہ پا نہیں یہاں پہ یہاں پہ نہیں یہاں پہ ایسا ہر دیکھا ساتھ نہیں ہوتا ہے در زہرہ پا وہ دربان بنے بیٹھے ہیں اب اس جیشن کا منخبت کا آخری شہر میں آپ کی خدمتوں پیش کر رہا ہوں بطور ہے خاص بطور ہے استغاہ صاحب کی ساکینِ غیمتین ساکینِ غیمتین بھئی کیا ہورہ ہے آپ لوگ ادھر متوجہ نہ ہو سلوات پڑھے محمد و حالم بتو رہے خاص جو آج کے حالات ملادہ فرمائیے کہ ساکنی غیبت کبرہ کسی محبار کم ہے ساکنی غیبت کبرہ کسی مختار کم ہے لوگ ہر موڑ پا مروان بنے بیٹھے ہیں لوگ ہر موڑ پا مروان بنے بیٹھے ہیں سلوات پڑھے محمد والے محمد پہ ملادہ فرمائیے ایک مطلع دو تین شیر آخری کلام میں بتو رہے خاص حق کی باتوں سے ہے انجام بڑے بولے ہیں بڑے بولے ہیں میری برستی کے مسلمان بڑے بولے ہیں حق کی باتوں سے ہے انجام بڑے بولے ہیں ملادہ فرمائیں ہاں تبری سے پریشان بڑے بھولے ہیں ہاں تبری سے پریشان بڑے بھولے ہیں لانتیں کیوں نہ ہو قربان بڑے بولے ہیں بڑے بولے ہیں میری طرف متوجہ رہیے گا یہ شیر بطور خاص پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں لانتیں کیوں نہ ہو قربان بڑے بولے ہیں آپ میری برمو توجہ رہیے گا گھر سے نکلے تھے خریدار جنت کے لئے گھر سے نکلے تھے خریدار یہ چنت کے لئے گھر سے نکلے تھے خریدار یہ چنت کے لئے دیکھ کے آگئے ایمامان بڑے بولے ہیں ناری کے لئے ناری ما شاء اللہ مارا سلامت رکھے آگئی ایمان بڑے بھولے ہیں بیچ کے آگئی ایمان بڑے بھولے ہیں بیچ کے گھئے سے نکلے تھے خریداری ہیں جنت کے لیے بیچ کے آگئی ایمان بڑے بھولے ہیں بیچ کے آگئی ایمان بڑے بھولے ہیں اب یہ شیر پوری تاریخ اس میں ہے دونوں مصروں میں ملازہ کیجئے گا آہ خدیجہ آہ خدیجہ تیرے ٹکلوں پہ یہ ہے بلے والے آہ خدیجہ آہ خدیجہ تیرے ٹکلوں پہ یہ بلے والے آہ خدیجہ تیرے ٹکلوں پہ یہ بلے والے بھول بیٹھے کر احسان بڑے بولے ہیں بھول بیٹھے نرے ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے ہیں یہ رحمت ہے رحمت پر اس رہی ہے اس محفل کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے سب سے بڑی سنا دیئے ہیں ملازہ فرمائے جہاں جہاں آزاد ہیں بیچ کے آگئی ایمان بڑے بولے ہیں گھئے سے نکلے تھے خریداری ہے جنت کے لیے بیچ کے آگئی ایمان بڑے بولے ہیں بیچ کے آگئی ایمان بڑے بولے ہیں اب یہ شعر خاص طور سے پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں ملازہ فرمائے گا ان کو آشور کے فاقے سے نہیں رب تو کوئی ان کو آشور کے فاقے سے نہیں رب تو کوئی نام ہے مولوی رمزان بڑے بولے ہیں نام ہے مولوی رمزان بڑے بولے ہیں بیچ کے آگئی ایمان بڑے بولے ہیں روز پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کر پاتے ہیں آج کے حافظ قرآن بڑے بولے ہیں آج کے حافظ قرآن بڑے بولے ہیں آخری شیئر مالکوں ان کا تعریف یہ میرے بس میں نہیں مالکوں ان کا تعریف یہ میرے بس میں نہیں ان کی ہے بس یہی پہچان بڑے بولے ہیں ان کی ہے بس یہی پہچان بڑے بولے ہیں آخر کلام میں محرم کا ایک کوفہ آپ کی خدمت میں چار مصروں کی شکل میں پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے بطور خاص باوازِ پلن سلاماتِ شاہ فرمائے عزیزو عزیزو خلوس کی قدر ہے ملاحظہ فرمائے چار مصرے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے تمام آزاداروں کی کے احساسات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں چار مصرے ملاحظہ فرمائے مفلسی لے اگر امتحان مفلسی لے اگر امتحان پھر بھی مجیل اس بپا کی جیئے مفلسی لے اگر امتحان پھر بھی مجیل اس بپا کی جیئے مفلسی لے اگر امتحان کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین صرف پانی پلا دی دی صرف پانی پلا دی دی مولا آپ سے کو سلامت رکھیں نہ رہا ہوتاری ہی